الحمدللہ رب العالمین وصلاة واسلام علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْدَهُمْ بِبَعْز لِيَقُولُوا أَهَا أُولَائِ مَضْمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا عَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالَمَ بِالشَّاكِرِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ فَجَاءَ مُحَمَّدِ سِرَاجُ مُنِيرًا فَسَلُّوا أَلَيْهِ كَسِيرًا كَسِيرًا سورة الانعام آیت نمبر 53 ساتمہ پارہ ارشاد باری تالہ وَقَذَلِكَ فَتَنَّا اور اسی طرح ہم نے آزمایا بَعْدَهُمْ بِبَعْز بعض لوگوں کو بعض سے یعنی اسی طرح ہم نے بعض لوگوں سے بعض لوگوں کی آزمائش کی لِيَكُولُّوا کہ وہ کہتے ہیں اَهَا أُولَائِ کیا یہ وہ لوگ ہیں مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا کہ جن پر اللہ نے ہم میں سے فضل کیا ہے عَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالَمَ بِالشَّاكِرِينَ بھلا خدا شکر کرنے والوں سے باخبر نہیں ان سے واقف نہیں تفسیر اس کی یہ ہے کہ قریش کے بڑے بڑے سردار آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ ابو طالب اگر تیرا بھتیجہ ان لوگوں کو جو غریب غربہ اور غلام ہیں ان کو اپنے پاس سے ہٹا دے یا ان کے لئے کوئی بیٹھنے کی الگ جگہ مقرر کر دے اور ہمارے بیٹھنے کی کوئی الگ جگہ مقرر کر دے تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ سردار بیٹھے ہوئے ہیں ہماری بھی آخر معاشرے میں پہچان ہے ہم بھی اس معاشرے کے سردار اور چودری ہیں لوگ ہماری عزت کرتے ہیں ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جہاں وہ غریب غربہ اور جن کے کپڑوں سے پسینے کی بھی سمل آ رہی ہوتی ہے ان کے ساتھ جا کر بیٹھیں اگر تمہارا بھتیجہ ہمارے لئے کوئی الادہ جگہ مقرر کر دے تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی بات کو سنیں تو اللہ نے اس کا پچھلی آیت میں جواب دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا اصل میں اللہ کو چاہنے والے اللہ کی رضا کو چاہنے والے تو یہی لوگ ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے کہنے پر ان غریب غربہ مسلمانوں کو اپنے سے دور نہ کرنا تو لہٰذا مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ غریب غربہ جن کی معاشرے میں کوئی حسیت نہیں تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ بڑے معزز سمجھے جاتے تھے مسلمانوں میں ان کا ایک خاص مقام تھا حضرت بلال حبشی کا صدیوں گزر جانے کے بعد آج بھی لوگ عزت سے نام لیتے ہیں حضرت خوبیب کا حضرت سلمان فارسی کا یہ سب غلام تھے حضرت عبداللہ بن مسعود کا یہ سب صحابہ وہ صحابہ تھے جو غریب غربہ اور غلام تھے لیکن مسلمانوں کے ہاں ان کی بڑی قدر و منزلت اور عزت تھی تو لہذا ان لوگوں کے بعد ہم بے باس ان لوگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس تقبر کو ظاہر کیا جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا تھا اللہ کسی کی ظاہری ٹیپ ٹاپ کو نہیں دیکھتا اللہ کسی کے برادری اور کنبے کو نہیں دیکھتے کسی کے مال و ذر کو نہیں دیکھتے کسی کے امیری اور فقری کو نہیں دیکھتے بلکہ اللہ تو بندوں کے دلوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے اس کا دل اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے دھڑکتا ہے اس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے اس کا دل ہچھا ہے دل کالے نالو مو کالا چنگا تجے کو یہ سنو جانے ہو مو کالا دل ہچھا ہوئے تان دل یار پچھانے ہو دل اچھا ہونا چاہیے دل کو اللہ کی معرفت نصیب ہونی چاہیے محمد مصطفیٰ کی پہچان ہونی چاہیے دل میں دل ایسا ہونا چاہیے جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت تھٹھے مار رہی ہو لِيَكُولُوا وہ کہتے ہیں هَا أُولَاءَ هَا أُولَائِ کیا یہ وہ لوگ ہیں مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ مِمْ بَيْنِنَا کہ ہم میں سے جنب پر اللہ نے اپنا فضل کیا ہے یہ غریب گربہ جن کے پاس سمین پسینے کی سمیل آتی ہے اور پھٹے پرانے کپڑے ہیں انہیں کوئی پوچھتا بھی نہیں معاشر ان پر فضل کیا ہے بڑے تانے کے ساتھ وہ کہتے ہیں تنزیہ تنزیہ انداز میں کہتے ہیں میرے آقا نے فرمایا جب حشر کا میدان لگے گا تو غریب فقیر مسلمان آدھا دن پہلے جنت میں چلے جائیں گے اور آدھا دن پتہ کتنا بنتا ہے ہزار سال کا وہ دن ہے حشر کا دن جو ہے وہ ہزار سال کے برابر ہے تو آدھا دن پانچ سو سال بنتا ہے گویا وہ پانچ سو سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے امیر اور امیروں کی نسبت امیر تو اپنی دولت کا حساب کتاب دینے میں ان پھن سے ہوں گے یہ اللہ کی عجیب تقسیم ہے اللہ اگر دولت بھی دے مال بھی دے تو پھر اللہ تبارک و تعالی سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق بھی دے ورنہ جب مال آتا ہے تو گمراہی کی طرف بندہ چلا جاتا ہے بڑے بڑوں کو مال نے گمراہ کر دیا جب اقتدار ملتا ہے تو بندہ ظلم و ستم کرنا شروع کر دیتا ہے ہاں میں ایم پی اے میں ایم اے نے میرے سامنے کوئی کسی کی کیا مجال ہے کہ کوئی پر بھی مارے پھر وہ ظلم و ستم کا راستہ اختیار کر گزرتا ہے لیکن ان سب کا حساب تو دینا ہے اگر کسی کو اقتدار ملا تو اس کا حساب کتاب جو اس کے اندر ریت ہوگی اس کا حساب کتاب بھی دینا ہوگا کہ کیا کیا سلوک کرتا رہا ہے تو ان اس کے ساتھ اور اگر مال و دولت ملا ہے تو ایک ایک دمڑی کا حساب کتاب ہوگا ایک ایک پیسے کا کہ کہاں تم نے خرچ کیا ہے میں نے تمہیں یہ مال جو دیا کہاں کہاں تم نے خرچ کیا اللہ کے راستے میں خرچ کیا اللہ کے رضا کے لئے خرچ کیا یا عیش و عشرت میں ہی سارا گواہ دیا میرے اقا نے فرمایا میری امت کے غریب غربہ امیروں سے پہلے جنت میں جائیں گے پانچ سو سال تقریبا پہلے چلے جائیں گے پانچ سو سال دوسرے حساب کتاب میں پھنسے رہیں گے تو جب وہ یہ کہتے کہ ہاں ان پر اللہ نے انام کیا ہے ان پر فضل کیا ہے اللہ اکبر دیکھیں دنیا میں بھی ان پر فضل دیکھیں ابو جہل کا آج بھی نام کافر بھی لیں تو وہ اچھے لفظوں سے نہیں لیتے ہیں مسلمان جب آج بھی بلال کا نام لیتے ہیں تو سیدنا بلال کہتے ہیں کہ ہمارے سردار بلال جب آج بھی مسلمان حضرت خبیب کا نام لیتے ہیں تو عزت و احترام سے لیتے ہیں صدیاں گزر گئی آج بھی جب حضرت سمیہ کا نام آتا ہے تو مسلمانوں کی آنکھیں جھک جاتی ہیں اللہ اکبر یہ ہے وہ عزت العزت للہ و للرسول و للمومنین عزت تو اللہ کے لیے ہے اللہ کے رسول کے لیے ہے اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی غلامی میں زندگی گزاری ان کے لیے ہے مومنوں کے لیے ہے بندہ یہ چند دن کی دولت اور عوضے اور کرسی کو سمجھتا ہے کہ یہ مجھے عزت ملی ہے لیکن ہم نے دنیا میں ہی دیکھا ہے کہ ان کی عزت برباد ہوئی ہے مال کے جاتے ہوئے بھی پتہ نہیں چاہتا اور رہی بات عزت کی تو دیکھیں نواز شریف کو کتنی عزت ملی ہے مشرف کو کتنی ملی ہے یہ ہمارے ملک کے سردن حکمران رہے ہیں نا زرداری کو کتنی ملی ہے لوگ چوڑ ڈاکور نجانے کیا کیا کچھ کہتے ہیں دنیا میں ہی تو عزت ہے تو رہی بات کرسی کی کرسی کہاں گئی ہے دربدہ ڈھکریں کھا رہے ہیں اصل عزت کیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی غلامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب و غریب ہے امیر ہے فقیر ہے بادشاہ ہے کالا ہے گورا ہے کوئی کسی ذات سے ہے کوئی کس ذات سے ہے اللہ کو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں اللہ دلوں میں جو تقوی ہوتا ہے اس کو دیکھتا ہے اللہ کے ہاں عزت تقوی کی وجہ سے ہے اور جس کی اللہ کے ہاں عزت ہے اس کی ہر جگہ عزت ہے اور جس کی اللہ کے ہاں عزت کوئی نہیں وہ دنیا میں بھی ذلیل و خار اور آخرت میں بھی عزت نہیں پائے گا اللہ اکبر اللہ نے فرمایا بے فکو اللہ بہتر جانتا ہے کہ شکر کرنے والے کون ہے تمہارے کہنے سے تو یہ نہیں ہوگا کہ دیکھیں ان پر فضل کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ کن پر فضل کرنا ہے کن پر فضل کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے تم سے کیونکہ فضل کرنے والا وہ ہے اور اللہ جو اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں اللہ انہیں بہتر جانتا ہے صدقاللہ نظیم